نمشکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیش کے گازی آباد میں ایک مہلہ نے اپنی موت کے ساتھ ہی چار لوگوں کو جیون کا ایسا اپاہر دیا جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے دراصل اکتالیس سال کی مہلہ رفت پروین کو پچھلے ہفتے برین ہیمبرج کے بعد ویشالی کے میکس سوپر اسپیشلیٹی اسپتال میں بھرتی کر آیا تھا جہاں اس کی لگتار حالت بگڑتی گئی ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم نے اسے بچانے کی کافی کوشش کی لیکن وہ مہلہ کو بچا نہیں پائے اور اسے برین ڈیڈ گھوشت کر دیا وہیں انگریزی اغبار ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق مہلہ کے مرستقش میں بلیڈ کلوٹس ہو جانے کی وجہ سے اسے بچایا نہیں جا سکا اس کے بعد مرتک مہلہ رفت پروین کے پریجن کی سہمتی کے بعد اس کے دل گردے اور جگر کو آپریشن کے ذریعے باہر نکالا گیا جس سے چار مریضوں کو نیا جیون ملا الگ الگ ٹیموں نے رات میں ہی آپریشن کے ذریعے انگو کو برین ڈیڈ مہلہ کے شریعت سے نکالا اور اسے دوسرے مریضوں میں پرتیار روپٹ کیا گیا وہیں ہارٹ کو ایمبولنس کے مادھیم سے گرین کوریڈور بنا کر میکس سوپر سپیشلیٹی اسپتال ساکیت میں ستھان تریٹ کیا گیا تھا جہاں مریض کی پرتیار روپٹ سرجری کی گئی انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسپتال میں بھرتی دو ضرورت مند مریضوں میں ایک کو کڈنی اور دوسرے کو لیور کا پرتیار پڑ کیا گیا تھا آپ کو بتا دے میکس سپتال کے آپریشنل ہیڈ ڈاکٹر گورو اگروال نے بتایا کہ پریبار کی سہمتی ملنے کے بعد انہوں نے ترنت راستری ہے انگو اور اتک پرتیار روپن سنگٹھن کو سوچید کیا جن سے انگو کو ضرورت مند مریضوں کے لیے آبنٹید کیا گور طلب ہے کہ میکس ساکیت میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ اور LV AD کارکرم کے ندیشک ڈاکٹر کیول کرشن نے کہا ہارٹ کو اتراخنڈ کے چھپن سال کے ایک مریض میں پرتیار روپیت کیا گیا ہے مریض کے ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا تھا اب ٹرانسپلانٹ کے بعد مریض ریکور کر رہا ہے فیلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش و دنیا کے تمام خبروں کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ